بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں بڑا ہی آئیڈیل سا یہ لنچ منیو ہے جس میں میں بنانے لگی ہوں ڈرائی گوبی منچوریا ساتھ میں میں بگاروں کی دہی جو بڑا ہی مزے کا لگتا ہے پرین رائس کے ساتھ تو آئیے جھٹ پٹ سے بنا لیتے ہیں اس طرح سے میں نے ایک بڑا گوبی کا پھول جس کا میں نے ہاف لیا ہے اور اس طرح بڑے ٹکڑوں میں آپ کو اسے کٹ کر کے پھرولی واش کر لینا ہے نمک کے پانی میں میں نے اسے دس منٹ چھوڑ کر واش کر لیا تھا چلیے ریڈی کر لیتے ہیں اس کا مسالہ سب سے پہلے جائے گا کون فلار ہے اور میدہ 2 ٹیبل سپونی ایچ اور یہاں میں ڈال دیتی ہوں سبھی سوکھے مسالے ہیں یہ ریڈ فوڈ کلر میں نے یہاں استعمال کیا ہے کلر کے لیے کوٹٹی سپون اب جائے گا اس میں فائنلی چاپڈ ہرہ دھنیا ہے یہ ساتھ میں ایک سے دو حریمرچ اس طرح سے میں نے چھوڑ کر کے ڈالی ہے باقی جو ثابت حریمرچ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہم بگار میں استعمال کریں گے اور ہمیں چاہیے ایک انڈا توڑ کر ڈال دیتے ہیں اب یہاں وز کے مدد سے ہم سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ایک فائن سا پیسٹ ہمیں ریڈی کرنا ہے بلکل بھی ہم نے بزار کا کوئی ریڈی میٹ مسالہ یہاں استعمال نہیں کیا کیونکہ گوبی منچوریا کے بھی بہت سارے مسالے آویلبل ہوتے ہیں لیکن میں گھر کے مسالے ہی استعمال کرنا پسند کرتی ہوں اور آپ بھی ایک مرتبہ اس گوبی منچوریا کو ضرور ٹرائی کیجئے تباہی پرامس کہ آپ بھی مسالے بزار کے بھول جائیں گے اب دیکھیں پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں میں نے ڈال دیا گوبی پیسز اچھے سے ہمیں انہیں مکس کرنا ہے تاکہ کی مارینیٹ اس کے اندر تک جائے دوسری طرف میں نے اس ٹوپر کڑائی چڑا دی ہے فرائی کرنے کے لیے تیل اس میں شامل کر کے ہائی فلیم پر میں نے تیل گرم کیا پھر میں نے فلیم میڈیم ٹولو کر لیا تھا چھوٹا سا پیس اس طرح سے دال کر دیکھیں تیل اچھے سے گرم ہو چکا تھا یہاں پر اور میں نے شامل کر لیا ان سبھی گوبی پیسز کو میں نے دو بچس میں یہ پوری گوبی جو ہے فرائی کی ہے اگر آپ پورا جو فلار ہوتا ہے کالی فلار یوز کر رہے ہوں تب آپ کونٹیٹی جو ہے بڑھا دے مسالوں کی بس ڈال کر اسے ایک سے دو منٹ چھوڑ دیتے ہیں اور سلائٹلی اسے موف کرتے کرتے ہم فرائی کرتے جائیں گے چولا ابھی بھی میڈیم ٹولو ہی ہے ابھی منچوریا اور دہی جو بگارہ میں نے اس ویڈیو میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے یہاں پر میں ایک ایک منٹ باد اسے ٹرن کرتی جا رہی ہوں اور دیکھیں فائن سا کلر آ چکا ہے اور گوبی بھی ہماری فرائی ہونے لگی ہے اچھے سے بس اس پوائنٹ پر میں چیک کروں گی یہ برابر سے فرائی ہو گئے ہیں تب ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں پورفیکٹلی دن ہے ایک دم سے ایک بیچ میں نے فرائی کر کے نکال لیا ہے اب چلتے ہیں دوسرے بیچ کے طرف تیل کو دوبارہ تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس کے بعد ہی ہم گوبی کے ان پیسز کو پلیس کرتے ہوئے فرائی کر لیتے ہیں اور جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں میں بگا لیتی ہوں دہی اور یہاں میں میں ون کپ فل فٹ یوگرٹ کا استعمال کر رہی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں کارٹر ٹی سپون ادھرک ورنیسن کا فریش پیسٹ ہے یہ اب اس میں ہم اٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی ہری مرش اس طرح سے چاپ کر کے ڈالیں اور ساتھ میں فائنلی چاپڈ ہرا دھنیا ہے پودینی کے پتے ہیں اور ڈال دیتی ہوں نمک ساتھ میں یہاں ڈالوں گی لال مرش اور وسک کی مدد سے اچھے سے ملا لیتے ہیں اچھے سے مکس ہو جانے کے بعد ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں پانی یہاں ایک کپ پانی میں نے استعمال کیا ہے ڈپنڈنگ on the consistency آپ اور بھی اٹ کریں یا پھر پانی کم کر سکتے ہیں مجھے یہ والی کنسسٹنسی چاہیے تھی ایک کپ پانی میں نے یہاں یوز کیا ہے اسے ہمیں بگال لینا ہے اس کے لیے ایک ساس پان میں میں نے تھوڑا سا تیل شامل کر لیا ساتھ میں ڈال دیتے ہیں زیرہ رائی سوکھی مرش ہے اور تھوڑے سے کری لیوز لاسٹ میں ہم ڈال دیں گے ایک سے دو چھٹکی تھلڈی بس اس تڑکے کو ہمیں دہی میں گلا لینا ہے اور ہمارا بگاراوہ دہی جو ہے بن کر بلکل رڈی ہے اور یہاں دوسرا بیچ گوبی منچوریا کا بن کر بلکل رڈی ہے فرائی ہو چکی ہے ہماری گوبی آئیے اسے بھی میں نکال لیتی ہوں لاسٹ میں گانش کر لیتی ہوں میں اسے اس طرح سے فرائی کی ہوئی ہری میٹ ساتھ میں کری نیوز تو میرے اس لنچ منیو کو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کومنٹس کے تھوڑھ مجھے ضرور لکھ کر بتائیے کہ آپ کو میرے ڈشز کیسے لگ رہے ہیں آئی ہوپ کہ پسند آ رہے ہوں گے اور آپ میرے چینل پر نئی ہے تب آپ ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ بہت ہی زبردست سا یہ منیو ہے ضرور ٹرائی کیجئے پلین رائس کے ساتھ میری لنچ والی پلیٹ ریڈی ہے گوبی نہیں چکن نظر آ رہا ہے یہ آپ یہ خیم آنے اگدم کرسپی بنتے ہیں یہ باہر سے اور اندر سے اپنے ہی جوسی یہ ریڈی ہوتے ہیں میں نے یہاں رکھے ہیں کٹے ہوئے کوکمبرز آنین سے ساتھ میں ایک لیمن آپ اسے اور بھی ہلتی بنائیں کھائیں اور مزے کریں پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ